راہ نور بائے سبیرہ حمید زندگی کی محراب پر درج تحریر کا پہلا لفظ موت ہے مسجدوں میں فجر کی نماز کیلئے جماعتیں کھڑی ہو رہی تھیں اور وہ نے اپنی کار میں بیٹھا کر منٹل ہاسپیٹل سے بھگا کر لے جا رہا تھا کہیں بہت دور جہاں کوئی انہیں مرنے سے نہ روک سکے جہاں وہ تینوں اتمنان سے اشتماعی خودکشی کر سکیں خادی تلال ابراہیم سفید کار لاہور کے حدود سے باہر نکل رہی ہے فجر کی نماز ان بے نمازیوں کی قضا ہو چکی ہے جو زندگی کے فرض کو موت کی قضا سے بدلنے جا رہے ہیں انہیں نماز روزہ زکاة بندگی سے کیا لینا دینا انہیں کل بھی مرنا تھا اور آج بھی انہیں زندگی سے رات بھی بیزاری تھی اور آج اس نے دن بھی مایوسی ایسا اندھیرہ ہے جس کے اس پار کوئی چراخ جلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا غم ایسی آگ ہے جو زندگی کے نخلستان کو جہنم میں بدل دیتی ہے ابراہیم یہ ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ ان دو سے قدمے لمبا ہے پانچ فٹ دس انچ سخت ورزشی جسم کا مالک ہے اس کی ٹی شیٹ اور کھلے بٹنوں کی چیک شیٹ اس کے مسلز کے ساخت کو چھپانے میں ناکام ہیں اس کے آنکھوں میں گہری اداسی کا گمانت تو ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے پر روشنی یہ یقین بھی دیتی ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی مشل روشن ہے ابراہیم نے ریڈی آن کیا تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تلال نے ہاتھ بڑھا کر بند کر دیا تلال وہ ان دو میں سب سے زیادہ ہینڈسوم وچامنگ ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کبھی وہ کسی انٹرنیشنل برینڈ کا موڈل ایمبیسیڈر رہا ہوگا اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی نمی کا تال میل نہیں بیٹھتا وہ پتھر ہونا چاہتا ہے اور آنکھ میں سمندر رکھتا ہے کیوں کس لیے پیچھے سیٹ پر سر گرا کر ٹانگیں پھیلا کر ہادی پڑا ہے اسے صورت چاند ستاروں آسمان دن روشنی انسانوں سمی دنیا کی ہرش ہے اور ہر نظارے سے شدید نفرت ہے اسی لیے اس نے آنکھوں کو دونوں بازوں سے ڈھاپ رکھا ہے وہ جو آخری چیز دیکھنا چاہتا ہے وہ نئے دن کی روشنی ہے وہ جس پہلی چیز سے دور بھاگتا ہے وہ اندھیرہ ہے ہمیں کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں ڈیڑھ گھنٹے بعد ہادی نے جنجھلا کر پوچھا اسے راستے میں ریل کی پٹری نظر آئی تھی اور اس پر کٹا پڑا اپنا سر اور دھڑ دھائی تین گھنٹے اور لگ جائیں گے ابراہیم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر صورت کی کرنوں نے زمین کو روشن کرنا شروع کر دیا تھا دور ہر طرف کھیت لہلے ہا رہے تھے نیلی پیلی وردیوں میں بچے سکوروں کی طرف جا رہے تھے پیدر اور سائیکلوں پر لدے پھندے گنیا کھڑکھڑاتے سائیکلیں لہراتے اس نے ہورند دیا تو انہوں نے شرارتاں کار کا راستہ روک لی اس پیٹ بڑا دونا یار ڈر کر پیچھے ہو جائیں گے ہادی کے لہجے کی تندہی گواہ تھی کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے بچے ہیں یار ذرا شرارت کر رہے ہیں ابھی راستہ صاف ہو جائے گا اگر انہیں جانے کی جلدی ہے تو مجھے بھی مڑنے کی جلدی ہے تم سپیٹ بڑھاؤ بس ابراہیم نے سپیٹ تو نہیں بڑھائی لیکن اس نے ہورند پر ہاتھ رکھ لیا تھا بچے گردنیں موڑ موڑ کر کار کی طرف دیکھنے لگے تھے انہیں مو چڑھانے لگے وہ سپیٹ بڑھا کر آگے نکلتا کہ سار پر گھاس کا گٹا اٹھا کر پیدل چلتی ماں جی نے ہاپ کر گٹا بوٹ پر رکھ دیا بونٹ پر رکھ دیا اور کھڑکی کی طرف جھک کر کہا پتر پانی ہے پتر ابراہیم نے پانے کی بوتل ان کی طرف بڑھا دی انہوں نے اتمنان سے پانی پیا پلوں سے چہرے اور گردن کا پسینہ سافت کیا بہت آرام اور اتمنان سے گٹھے کو واپس سر پر جمعیا اور کھڑکی کی طرف جھک کر کہا اللہ بھلا کرے خیر پائے زندگی کی خیر کو موت کے حوالے کرتا ہا دی ہاسپٹل کے ساتھ بھی منظر پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا اندھیرے کا شہر مسنوی روشنیوں میں ٹمٹے مارا تھا اتنی زیادہ سختی کے باوجود وہ نائی ڈیوٹی سٹاف کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو کر چھت کی طرف بھاگ گیا تھا جس وقت وہ تقریباً چھرانگ لگائی چکا تھا ٹھیک اسی وقت ابراہیم نے پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیا تھا پورے ہاسپٹل میں الارم گنج رہے تھے سارا شہر اس ہاسپٹل کے ساتھ جا گیا تھا سارے دنیا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھی کائنات کی سانس و حیات نے اپنی آنکھیں می چھلی تھی سٹاف کی گیارہ لوگ اسے گسیٹ کا نیچے اس کے روم میں لائے تھے نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی چھوڑ دو خدا کے لیے مجھے مرنے دو مرنے دو مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے مجھے مرنے دو مرنے دو مجھے ہوش سے بیگانہ ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل یہی بڑھ بڑھا رہا تھا اپنا سر پٹک رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں باندھی گئے تھے پھر بھی وہ تڑپ تڑپ کر ہاتھ پاؤں جلا رہا تھا تم مرنا چاہتے ہو اس کا سر ہلاتے ہوئے ابراہیم پوچھ رہا تھا اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے حادی نے سوال پوچھنے والے کو دیکھنا چاہا یہ سوال پوچھنے والا وہ پہلا شخص تھا ہاں میری مدد کرو پلیز اس کی دھنلی بند ہوتی آنکھوں سے آنسوں امڈ آئے میں تمہاری مدد کروں گا میں کروں گا مدد میرے یقین کرو وہ اس کے کان میں سرگوشہ کر رہا تھا ابراہیم صبح تک اس کے سرانے بیٹھا رہا تھا اور بار بار یہی کہتا رہا تھا حادی کے نیم خوابیدہ دماغ نے میں تمہاری مدد کروں گا جملہ یاد کر لیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے لئے مدد آ چکی ہے میں خود تمہیں ماروں گا میرا وعدہ ہے تم سے لیکن تم خود سے کچھ نہ کرنا حادی بھی یقینی سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا اس سے پہلے وہ ہر ڈاکٹر نرس سویپر سٹاف میمبر کے منت کر چکا تھا انہیں پیسوں کا لالج دے چکا تھا کہ وہ اسے زہر لا دیں ورنہ ایک پسٹل یا پھر اس کا گلہ گھوڑ دیں بلندی سے کچھ جانے دیں وہ کسی کا کچھ نہیں لے رہا وہ تو اپنی چیز اپنی زندگی لے رہا ہے کسی کا اس سے کیا لینا دینا اجتماعی خودکشی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے اسی دن شام کو ابراہیم اس سے پوچھ رہا تھا اجتماعی خودکشی اس کی طرح باقی دنیا بھی مرنا چاہتی ہے اسے اب معلوم ہوا تھا ہاں میں تم اور اوم نمبر تین کا تلال وہ کیسے ہسپیٹل سے باہر کہیں دور دور کیوں وہ ایک ذہین سٹرونٹ رہا تھا ہینگ گلائڈنگ کا شاہین ماں کا شہر باپ کا ببر شہر اسے موت کو پالینے کی جلدی تو تھی لیکن لمبی میاد اور فاصلوں سے نفرت تھی وہاں ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا ہمیں کفن دفن کی ضرورت بھی نہیں رہے گی موت کے لئے مجھے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا اسے بس فوراں موت چاہیے تھی تھوڑا بہت تردد تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا ابراہیم نے سکون سے کہا میں ٹرین کی پٹری پر لیٹ کر مرنا نہیں چاہتا نہ کسی پہاڑ سے کود کر دریا میں چھلانگ لگا کر بھی نہیں مجھے پانی سے خوف آتا ہے میں کنپٹی پر پسٹل رکھ کر یا زہر کھا کر مرنا چاہتا ہوں مرنا تم میرا گلگ ہوڑ دو میں نہیں چاہتا کہ میری لاش گد کھائے یا چیل کا ہوئے فکر نہ کرو تو میں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تو مر جاؤ گے ایسی خوفناک بات ابراہیم نے مسکرا کر کی ہم یہاں سے نکلیں گی کیسے اسے شک تھا کہ ابراہیم اسے بہل آ رہا ہے وہ مجھ پر چھوڑ دو میں نے انتظام کر آیا ہے میں نے انتظام کر لیا ہے اس نے انتظام کر لیا تھا اسی لئے آزان فجر سے پہلے وہ نے اپنی سفید کار میں بٹھا چکا تھا فرنڈ سیٹ پر تلال کو اور پچھوی سیٹ پر ہادی کو ہادی جسے ہواوں کا شاہین بننے کا شوق تھا شاہین جو بلندیوں کا پرندہ ہے شاہین جسے پستیوں سے کچھ لینا دینا نہیں سڑکیں سنسان تھی اندھیرہ روشنی سے جا ملنے کے لئے تیار تھا اور زندگی موت سے صبح کی امید بھری فضاء دن کی مکاری میں بدلنے لگی ذرا تیز گاڑی چڑھاؤ وہ غسیلہ بدتمیز اور بے عدب اس نے اپنی دوہ نہیں کھائی تھی اسی لئے وہ پاگلپن کی حد تک چڑھڑا ہو رہا تھا میں تھک چکا ہوں اس نے کار کو سڑک کی کنارے روک لیا تم تھک چکے ہو تو ہمیں کیوں تھکا رہے ہو کیا چاہتے ہو اتنی دور کیوں لے آئے ہو ہمیں تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم چھپ رہو گے کوئی سوال نہیں کرو گے جو میں کہوں گا وہی کرو گے ابراہیم نے جھٹی نگاہ سے اسے دیکھا اور جیٹ کی نیچے ٹانگیں پھیلالی بھار میں جاؤ تم اور تمہارا پلان کار سے اتر کر دروازے کو دھار بند کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کی مخالف سمت چلنے لگا اسے آس پاس کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو اس کا کام تمام کرنے میں اس کی مددگار بن سکتی ٹرین کی پٹری وزنی پتھر ورنہ پہاڑ کی بلندی تیزی سے کار سے نکل کر ابراہیم اس کی سمت بھاگا پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پوری قوت سے ایک گھونسا اس کے جبڑے پر مارا مردوں کی طرح مرنے جا رہے ہو پہلے مردوں کی طرح زبان کا پاس رکھنا سیکھو سمجھے ایک گھونسے کے بعد اس نے اسی گار پر دو اور گھونسے مارے ہون سے اس کا مو بھر گیا تکلیف سے بے حال ہو کر وہ زمین پر لوٹ پورٹ ہونے لگا پچھلے گیارہ مہینوں سے وہ تکلیف میں تھا چھ مہینے سے منٹل ہسپیٹل میں تھا دوائیوں پر زندہ تھا اس کے جسم میں بچائی کیا تھا جو وہ تین گھونسے سہ سکتا ابراہیم کا ہاتھ روک لیتا ورنہ جوابی حملہ ہی کر دیتا فرنڈ شیٹ پر بیٹھا تلال اپنے ناکھوں چھباتا رہا اس نے گردن ان کی طرف گھما کر یہ تک دیکھنے کی زہمت نہیں کی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اسے خود سمیت دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ خود بھی مر جائے اور ساری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے طفان آئے یا زلزلہ جنگ ہو یا کہہ کحرام برپا وہ تین مہینے پہلے ہسپیٹل آیا تھا اس نے ہسپیٹل میں ایک ہی بار خودکشی کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس طریقہ ایسا حیران کن اور ششدر کر دینے والا تھا کہ ڈاکٹرز اور ہسپیٹل کا پورا سٹاف کتنی ہی دیر تک ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا تھا اس کے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنے لئے خطرہ بن سکتا پھر بھی اپنی دونوں ٹانگوں کو کیچی بنا کر اس نے اپنی گردن کو اس میں ایسے پھسا لیا تھا کہ اگر اسٹاف تیس سیکنڈ اور لیٹ ہو جاتا تو اس کی گردن کا منقع ٹوٹ چکا ہوتا گردن کی محراب سے گر کر ٹوٹا ہوا ہادی زمین پر لاش کی طرح پڑا ہاں پر آتا اس کے سر پر کھڑا ابراہیم اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا پھر وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا اور رومان نکال کر اس کے موں سے خون ساف کرنے لگا اپنی اتنی توہین نہ کرو ہادی ویسے بھی آج تمہاری زندگی کا آخر دن ہے اس دن پر تھوڑا سا تو احسان کرو مرنے سے پہلے اسے زندہ رہ کر دکھاؤ ذرا سے سر اٹھا کر اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا اس کی پوش سے نکلتی سورج کی کرنے اس کی اندھیر آنکھوں کو تکلیف پہنچانے لگی اڑ جا پتر دل نکل دل نکل آیا ہے پرندے اپنا رزق کھا مکا بیٹھے ہیں اٹھ جا سورج کی کرنے نیم کے درخت سے چھن کر ماں کی گلاوی چننی کو چومتی اس کی آنکھوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھی دو ہفتے کے لیے آیا ہوں ماں جی سکون سے سونے تو دے اور بھلا یہ سورج اتنی جلدی کیوں نکل آتا ہے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے تو اپنا وقت سو کر برباد نہ کر اٹھ جا ماں کے پاس بیٹھ کر چار باتیں کر لیں ماں پتر دیا چار گلن ایک ماں میری او پیاری اس ماں نال میری یاری میرا دل تے میری حیاتی اس ماں تو جندواری وہ اٹھا اور نکاہت سے چلتا ہوا کار کے چھت پر دونوں ہاں ٹکا کر ہاپنے لگا چند آسوں نے اس کی پوری آنکھیں بھیگو دی ابراہیم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور اسے بیک ویو میرر سے دیکھ رہا تھا وہ جو آباس تین سے اپنی آنکھیں رگڑا تھا پانی پی لو پانی کی بوتل لے کر وہ باہر نکلا وہ اپنے آسوں پی چکا تھا پانی کو اس نے اس قابل نہیں سمجھا دروازہ دھاڑ بند کر کے سیٹ پر آڑا ترچھا دراز ہو کر اس نے آنکھوں کو بازوں کے ہاڑ میں چھپا لیا ماں پتر دیا چار گلہ چالیس منٹ بعد وہ تینوں کھیوڑا کان کے باہر کھڑے تھے ٹکٹ ابراہیم کے ہاتھ میں تھے تم یہاں سیر کروانے لے کر آئے ہو حادی نے خونخوان نظروں سے ابراہیم کو گھورا تلال بھی ابراہیم کو سوالیاں نظروں سے دیکھ رہا تھا مرنے کے لئے اس سے بہتر جگہ پورے پاکستان میں کئی نہیں ملے گی ساری دنیا کو فتح کرتا سکندر آزم جب یہاں سے گزرا تو اس کی فوج کی گھوڑوں نے پہاڑوں کو چاٹنا شروع کر دیا تھا پتھر کو توڑ کر دیکھا تو اندر نمک تھا ایسے یہ کھیوڑا کان دریافت ہوئی تھی یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے یہ اتنی گہری اور لمبی ہے کہ گائیڈ اسکول کے بچوں کو کان کے دہانے کے پاس کھڑا کر کے لیکچر دے رہا تھا ایک دم سے وہاں بچوں کا اتنا رجی بڑھ گیا تھا کہ ان تینوں کو ایک طرف ہو کر انہیں راستہ دینا پڑا تھا سکندر آزم کان کے اندر گیا تھا ایک بچے نے چلا کر پوچھا دوکسرے بچوں نے ایسے بے تکے سوال پر کہہ کہا لگایا سکندر یہاں سیڑ سپاٹے کرنے نہیں آیا تھا یہ خطہ فتح کرنے آیا تھا جنگ جو تھا وہ گائیڈ چڑ گیا پھر ہم اندر جا کر کیا کریں گے جب سکندر ہی کان کے اندر نہیں گیا تو بچے کو ساری دلچسپی صرف سکندر سے تھی تمہیں وہ نہیں کرنا جو سکندر نہیں کیا تھا جنگ اور فتح تمہیں تو وہ کرنا ہے جو وہ نہیں کر سکا تھا زندگی اور انسانیت سے محبت زندگی اور انسانیت سے محبت تینوں بیزار سے کھڑے یا آخری فکرہ سن چکے تھے ہادی چند سیکنڈ سکٹکٹکی باندھ کر ابراہیم کو دیکھتا رہا کیا تم ہمیں کسی بھی طرح سے پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو میں تمہیں مینٹل ہسپیٹل سے بھاگا کر لائے ہوں تم پاگلی ہو اس کا لہجہ سخت اور سرد تھا ان دونوں کے ہاتھ میں ان کے ٹکٹ تھما کر اس نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیئے تھے روشنی جو کان کے دھانے پر گر کر پھیلی ہوئی تھی وہ اندر قدم بڑھاتے بڑھاتے مادوم ہونے لگی تھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر چلتا رہا اس کی حصیں پوری طرح سے بیدار تھی کچھ دیر بعد اسے اپنی پیچھے تلال اور پھر ہادی کے قدموں کی چاپ سنائی دی کان میں عام لوگوں کا رہش بڑھ رہا تھا انہیں جگہ بنا کر چلنا پڑھ رہا تھا ہادی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تاکہ مرنے کے لیے نمک کی کان کا انتخاب بکیا جا سکتا ہے کسی عوامی مقام کا اسکولوں کے تین چار سو بچوں کی موجودگی میں انہیں مرنا ہوگا ایک سال پہلے تک اسے پاڑ بہت پسند تھے لیکن صرف بلندی سے اب وہ اس بلندی کی کھو میں جا رہا تھا اسے اس عمل سے نفرت محسوس ہو رہی تھی تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو ہم یہاں کیسے مر سکتے ہیں ہادی نے پیچھے سے اس کے کالر کو پکڑ کر جھن جھوڑا دوبارہ گریبان تک نہ آنا ورنہ اس بار گھون سے پیٹوے ماروں گا اور آتیں نکل کر باہر آنگی رہیں گی چپ چاپ میرے ساتھ چلتے رہو اگر میں نہ ہوتا تو تم مر کر بھی اس ہاؤسپیٹل سے بھار نہیں نکل سکتے تھے میرا احسان مانو تمیز سے بات کرو اور سامنے دیکھ کر سیدھ میں چلتے رہو سامنے دیکھتے ہو وہ سیدھ میں چلتے رہے کان کا نمک پانی بن کر ٹپ 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 پک رہا تھا چھوٹی تنگ سی رہداری گیلی ہو رہی تھی وہاں تھندک تھی اندھیرہ تھا اور ٹپ ٹپ پانی تھا لوگوں کی باتیں بچوں کی زدیں ماں کی تقراریں نمک کی اس کان میں کتنا کچھ کتنا کچھ تھا زندگی پہاڑ کی کھو میں بھی چہل پہل رہی تھی مجھے پیاس لگ رہی ہے ہادی تھکتہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا وہ دو گھنٹے سے مسلسل چل رہے تھے مرنے جا رہے ہو اور زندگی کی بون بون کے لیے تڑپ رہے ہو کیسے دوگلے انسان ہو پانی کی بوتلکار میں رہ گئی ہے ابراہیم نے بیزاری سے کہا کان کے جسے سے میں بہا چکے تھے یہاں اب عوامی رش نہیں رہا تھا لگتا تھا جسے ساری کائنات پر رات چھا گئی ہے ابراہیم کے ہاتھ میں لائٹر تھا اب وہ اسی کی روشنی میں چل رہے تھے انتظامیہ کی طرف سے روشنی کا انتظام جہاں تک تھا وہ حصہ وہ بہت پیچھے چھوڑائے تھے آگے خطرہ ہے اس طرف جانا منع ہے کھوپڑی کے کروس سائن کے نیچے ہدایات لکھی تھیں کھوپڑی اور تنبیح دونوں کو صاف نظر انداز کر کے ابراہیم چھوٹے سلوہی کے دروازے کو کھول کر جھک کر اندر چلا گیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پیچھے آنے کے لئے کہا غیر ارادی طور پر اندر جانے سے پہلے دونوں نے پیچھے بڑھ کر دیکھا بہت دور انہیں روشنی کی کچھ آخری کرنے نظر آئیں بچوں اور عورتوں کی آوازوں کی بنبیناہر کان سے باہر آسمانی جھولے کی گڑگڑ تیس روپے کی آئسکون والی کی صدا دس روپے کے پاپکون والی کی پکار دور نیلے آسمان پر روشن سورج کا الویدائی سانس اور رات کے آسمان کے ستاروں کا سنناٹا کان کے اندھیرے میں سورج روشن تھا نہ ستارے وہاں بس اندھیرہ تھا کان کی ٹھنڈک میں زندگی کی گرمی تھی نہ موت کی نرمی وہاں بس بے رخی تھی دونوں سر جھکا کر خطرے کو نظر انداز کر کے اندر چلے گئے چیک شیٹ کے بازو فولڈ کی ابراہیم اتمنان سے چل رہا تھا وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کسی ایسی غار کو ڈھونڈ رہا ہو جہاں سے موت کے فرشتے خوش گپیاں کرتے ہوئے نکلیں گے ان سے ہاتھ ملائیں گے خوش آمدیت کہیں گے اور اپنی سواریوں پر بیٹھا کر زندگی سے نکال کر موت کی طرف لے جائیں گے ابراہیم اس جیسے ایشن گولڈ میڈلسٹ باکسر کو موت کا خیال آیا ہی کیوں کر تھا پھولوں کا گلدستہ ہاتھ بھی لے کر ملک کی جھنڈے کو لہراتے ہوئے وہ تو رنگ میں ناشتہ کودتا دورتہ پھر رہا تھا اس نے ایشن گولڈ میڈل جیت لیا تھا اس نے ایمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے مو دکھائی میں گولڈ میڈل دے گا مو دکھائی کا توفہ اس نے ااصل کر لیا تھا نکاح کی تیاریاں بھی ہو گئی تھی پھر پھر خطرے کے نشان کو پار کر کے چلتے ہوئے انہیں کافی وقت گزر چکا تھا مکان کے اس حصے میں آ چکے تھے جہاں انتظامیہ کے چند لوگوں کے سوا باہر کی دنیا کا کوئی انسان کبھی آیا ہی نہیں تھا تم اس جگہ کوئی کیسے جانتے ہو پہلے آ چکے ہو یہاں ہادی بری طرح سے ہاں پہ رہا تھا کان کا نقشہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا تھا اس نے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی بڑا مور کا سر انجام دیا ہو تو مرنے کے لئے تم نے اسی جگہ کوئی کیوں پسند کیا تلال نے یہ پہلی بات پہلا سوال کیا تھا کیونکہ یہ جگہ تھنڈی ہے اور موت کی گرمی کو تھوڑی تھنڈک بھی نصیب ہونی چاہیے یہاں ہماری لاشوں کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی مرنے کے لئے اتنا سوچ بیچار کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنی پلاننگ تو زندہ لوگوں کو زیب دیتی ہے ہادی نے اداسی سے کہا یقیناً شام کے چار پانچ بچوں کیوں گے کان کے ورکر آخری چکر لگا کر بچے کچھ لوگوں کو ڈھونڈھان کر باہر نکال رہے ہوں گے صرف نمک سے بنے چھوٹے سا ہسپٹل میں اس ثمہ کے چند مریض موجود ہوں گے ایک ڈاکٹر نرس اور دو چار دوسرے لوگ مرنہ ساری کان خالی ہو چکی ہوگی ایک دوسرے کی شیٹ پکڑ لو ہادی تم میری ترال تم ہادی کی اب بس تم میرے ساتھ گھسٹے ہوئے چلو ابراہیم نے اگدم سے لائٹر بجا دیا تم نے لائٹر کیوں بند کر دیا ہے اب ہم ایک خوفناک چھوٹے سے پل پر سے گزر رہے ہیں بیسے کیا تم خوف زدہ ہو اس نے ہادی کا سوال اذرانداز کر دیا ہادی لب بھیج کر چپ ہو گیا اس نے ابراہیم کی شیٹ کا کونہ پکڑ لیا تھا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہزاروں فٹ بلندی پر موجود ہیں نیچے کھائیاں دلدل اور زہریلے سامب بچھو ہیں تین دن پہلے تک وہ زندگی کے خوف سے چکھیں مارتا رہا تھا میں زندہ ہوں کہ خوف سے اس کی گھگی بن جایا کرتی تھی کہ ساری خدای کو اس کے حال پر ترس آیا کرتا تھا اب وہ سامب بچھو سے ڈر رہا تھا بیٹھ جاؤ کل اس وقت تک ہم مر چکے ہوں گے ابراہیم نے لائٹر روشن کر کے ایک آخری بار ان کی شکلیں دیکھیں اور پھر ذرا سا باہر کی طرف نکل کا لائٹر پھیک دیا وہ ایک چھوٹی سی کھو میں کھڑے تھے جہاں جھک کر کھڑا ہونا پڑا تھا جا بجا نکلی نمک کی کلمیں ان کے جسموں کو مس کر رہی تھی ایک لمحہ زندگی کا لمحہ بن کر آیا کان کے باہر رات ہونے والی ہوگی چاند نکلنے والا ہوگا کونے میں سکڑ کر بیٹھے ہادی نے زندگی کے بارے میں سوچا اس اندھیری قبر سے باہر اس کے گاؤں میں ہرے بھرے کھیت لہلے ہاتے ہوں گے مائی سودہ کا چرغہ گھون گھون کرتا ہوگا اور طلاب کے پانی میں بتقیں اپنے پر پھڑ پھڑاتی ہوں گی دانے دنکے کی جنگ لڑتی مرگیاں اور مرگے کچھی پک ڈنڈیوں پہ خالی ٹائر دوڑاتے بچے نہر کنارے بنے سکول کی گھنٹی کی ٹن ٹن سبق کے رٹے اور لمبے لمبے سانس کھینچ کر پہاڑوں کے یہ آوازیں آج بھی گاؤں میں سانس لیتی ہوں گی دیسی انڈے چوزے چُرا کر بھاگتا رشید غلیل سے چڑے مار مار بھون بھون کھاتا وزیر ان کی ہسی ان کی ساری ساری ہستی بنتی ہوگی آج بھی گاؤں پر شام سوہانی شبابی چنڑی اڑ کر اترتی ہوگی حادی کی حالت بگڑنے لگی تھی وہ دوہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس کے سر میں جھکڑ چلنے لگے تھے اندھیرہ اسو خوفزدہ کرنے لگا تھا لیکن کوئی شخص بازار سے اندھیرے لینے جائے اور یہ توقع رکھے کہ دکاندار بدلیوں سے چراغ دے دے گا تو ایسا شخص دیوانہ ہی ہو سکتا ہے تمہیں مڑنے کے لئے کوئی آسان طریقہ نہیں ملا تھا تلال پھٹ پڑا وہ ایسے ہی اگم سے پھٹتا تھا سوچا شیروں کی طرح زندہ نہیں رہے تو شیروں کی طرح ہی مڑ جائیں ابراہیم نے تنزیہ کہا اور کہہ کہا بھی لگایا تلال کا دل چاہ کے وہ اٹھے اور اس کی گردن دبوش لے وہ اٹھا بھی لیکن کمزوری کی وجہ سے حادی کے پاؤں سے علج کر گر گیا زیادہ غصہ نہ کرو اور چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ شاباش ابراہیم نے پوچھکارا وہ اسے اور غصہ دلا رہا تھا منحوس انسان ہمیں تکلیف پر دیکھ کر تمہیں ہسی آ رہی ہے اس کی آواز گھٹنے لگی یہ تکلیف میں نے تو تمہیں نہیں دی تم مکار اور چالاک ہو کمینے انسان اوکے میں یہ سب ہوں تم کیا ہو اکلمن سمجھدار بہادر جواب میں خاموشی رہی رات تین پہروں میں سے پہلے پہر میں داخل ہو چکی تھی پہلا پہر شیطان کے وسوسوں اور خوف کا پہر حادی پر نیم غنودگی تاری ہو چکی تھی اور جب اسے لگا کہ موت اس کے سرحانے آ کر کھڑی ہو چکی ہے سارا جہاں جو اس کی مٹھی میں بند ہاتھ سے پھسلنے لگا ہے تو اس نے ایک سسکی لی آنسو اس کے گال پر پھسلے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایسے مرنا پڑے گا وہ تو زندہ رہنا چاہتا تھا ہمیشہ سے دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے پرندے پرندوں میں سب سے خوبصورت اونچی پرواز والے پرندے اونچی پرواز والوں میں جو پہاڑوں پر بسیرہ کریں بلند پرواز خلوت نشین تیز نگاہ غیرت مند شاہین کہہ کر بلند حوصلہ شاہین جوش سے چلاتے ہوئے پہاڑ کی بلندی سے کود گیا ہینگ لائیڈنگ کی یہ اس کی پہلی سولو پرواز تھی بچپن میں وہ چڑا تھا پھر چیل ہوا اب وہ شاہین تھا زمین کی بلندی سے پرواز کرتا ہوا آسمان پر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا سبزے کے کتے پر کتے پانوں کا خاندان جھنکار کی طرح گرتی آفشار پتلی لکیر بناتا دریہ پھر پھر اڑان بھرتے چھوٹے پرندوں کا اہل و آیال اچھا تو اوپر سے زمین ایسی دکھائی دیتی ہے پہرے معلوم ہوتا تو وہ سفید نظارہ کرتا ہواوں کے کافلے روشنی کے مسافر اس کے لئے تالیاں بجا رہے تھے وہ اڑا آتا وہ اڑا آتا ما جی آپ کا بیٹا شاہین بن گیا ہے نیچے اترتے ہی اس نے سب سے پہلے ما جی کو فون کیا خوشی سے اس کی سانس پھول رہی تھی میرا پتر تو شیر ہے حادی بس اب گھر آجا بہنوں کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں بس ما جی آیا کیا آیا انگلینڈ سے وہ جہاز سے آیا تھا ہڑے سے بس سے اور پھر سٹاپ سے جلال کی جیپ میں تین دن پہلے اس کا سیمسٹر ختم ہوا تھا ما جی نے اسی کی وجہ سے شادی کی تاریخ کو روکا ہوا تھا نومبر کے آخری دنوں کی دھوپ نے جگنوں کو اپنا مہمان بنا کر ہڑپ کر لیا تھا سونے میں چاندی کے ورک گھول کر روشنی کی کنوں نے نومبر پر بڑا احسان کیا تھا اس دن ما بڑی خوش تھی جہاز کے سامان کو دھوپ لگوا رہی تھی اببا جی نیم کے درخت سے ذرا پرے موڑے موڑے پر بیٹھے نمدوں کے ساتھ مل کر شادی کی انتظامات کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے چار پائی پر ڈھیلی ڈھالے انداز میں دراز دادا جی ہکا گڑ گڑا رہے تھے بہنیں مہندی چوڑی گوٹا چنر کی مصروفیت کے ساتھ بڑی ہی ترائی ترائیسی تھی کچھ دیر پہلے اس نے آپا کا پراندہ مٹھی میں لے کر کھینچا تو انہوں نے دھوپ میں سوکتی مرچوں کو ہتیلی پر مسل کر اس کے آنکھوں میں بھر دیا شیر ہوگا ماں کا میرے لئے تو ڈوڈو ہے ڈوڈو ڈوڈو نے بدک کر پھر سے آپا کا پراندہ پکڑنا چاہا لیکن جلال نے پیچھے سا کر خلر ڈال دیا بدلے کو موقر کیا اور جلال کے ساتھ چھت پچڑ گیا اسے ہوا میں اڑنے والی ہر چیز بہت پسند تھی پتنگ بھی وہ چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا مانجا لگی ڈوڈ اتنی تیز نہیں تھی جتنی تیز اور کٹیلی ایک ساتھ کئی جیپوں کے رکنے کی آوازیں تھی کہ دور اس کی ہتیلی کو چیڑا لگاتی بھی نکل گئی خون کی پتلی دھار اس کی ہتیلی پر ابری اور اس کا سانس گم ہو گیا جلال منڈیر کے پاس کھڑا تھا اس نے جھانکنی نیچے دیکھا اور اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا گھر کا پھاٹک مردانہ ٹھوکروں سے دھاڑ کھلا تھا آٹھ لوگوں کو ماننے کے لیے وہ اتنی فوج اور اسلحہ لائیا تھا جب تک وہ نیچے جھانکنی کے لیے منڈیر تک آیا جب تک جہر اس کو دھوپ لگواتی اس کی ماں کا سینہ گولیوں سے چھلی ہو چکا تھا زمین پر گرے اس کے جسم کے قریب ہون اپنے نشان چھوڑنے لگا تھا اببا جی جب تک دوسری منڈیر کی طرف بھاگ کر اس نے حلق کے بل چلا کر کہا جب تک فائر اببا جی اور دادا کے جسموں کے آر پار ہو چکے تھے اور جب تک وہ سیڑھیاں پھلانگتا گتا پڑتا پہلی منزل کی سیڑھیوں تک آیا اس وقت تک فائرنگ کی آوازیں سن کر کمروں سے نکم کے باہر کو بھاگتی اس کی بہنیں تینوں بہنیں اس کی جسم سے جان نکل چکی تھی وقت کی ساری کڑیاں ٹوٹ کر بکھڑ چکی تھی وہ جان گیا تھا کہ نیچے کوئی نہیں بچے گا تین لاشیں پچھوارے کے درخت کے پاس پڑی تھی اببا جی دادا جی اور ممدو کی اس طرف ماں کے ساتھ ماں ہی رحمتان کی اور گھوٹا کناری لگے پیلے سوٹ میں آپا روزینہ کی برامدے کے پاس زینب کی اور نیم کے درخت سے ذرا دور چھوٹی سہر کی اببا کی لادلی مننے سے پہلے بھی انہی کی طرف بھاگی تھی تین دن بعد اسے ایک چھوٹے سا سپتال میں ہوش آیا تھا اپنی جان پر کھیل کر جلال نے اسے حویلی کی پچھلے پھاٹک سے باہر نکال لیا تھا وہ دو گولیوں کے باہر سے تو بچ گیا لیکن خاندان بھر کی موت کے غم کی کاٹ سے کیسے بچ تھا اس کے دادا کو اپنے چچا ذات سے نہری زمین کا مقدمہ نہیں جیتنا چاہیے تھا اس کے اببا جی کو دادا جی کو روک دینا چاہیے تھا وہ گاؤں ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا اور ماں نے اتنا جہز کس لیے کھٹا کیا تھا جب ان تینوں کو صرف کفن ہی نصیب ہونے والا تھا سوہاک کے کپڑے اور بارات کی روٹی ماں جی نے کیسی بچھگونی کر دی تھی ہوش میں آنے کے تین دن تک وہ گمسم لیکن نارمل رہا تھا پھر رات کے اندھیرے میں وہ گاؤں کے قبرستان گیا تھا ماں جی کے پاس اببا جی کے پاس جل مل ہسنی ہسنی ہسنے والیوں کے پاس چھے قبروں کے سرانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑنا آسان نہیں تھا وہ کس کس سے لپٹ کر روتا وہ کس کس سے بچھڑ جانے پر ماتم کرتا لوگوں کی دنیا لڑتی ہے اس کا تو جہاں آئے لڑ گیا تھا اور پھر وہ پاگل ہو گیا اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو چھے مہینے گزر چکے تھے جلال اسے ایک مینٹل ہسپیٹل میں داخل کروا چکا تھا وہ ہر مہینے اسے ملنے بھی آتا تھا لیکن وہ اسے بھی نہیں پچانتا تھا چھے مہینے کے علاج کے بعد اس کی ذہنی حالت میں بہتر ہی آنے لگی تھی اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا اور یہی برا ہو رہا تھا ایک رات اسے سب یاد آ گیا تھا اور اسی رات اس نے پہلی بار گلے میں پھندر ڈالا تھا ماں کی کھلی آنکھوں کی آہ باپ کا ڈھلکا ہوا سر بہنوں کی چیخیں اور اڑتے ہوئے آنچل جلال نے اس کے موہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے چیخنے سے روک لیا تھا پھر بھی دوسری منزل کی کھڑکی سے اس نے دیکھ لیا تھا دیکھ لیا تھا کہ اببہ جان کی خون سے لطپت وجود پر وہ تھوک رہا تھا اپنے جوتے سے ان کا موہ مسل رہا تھا ماں کی آنکھیں اوپر منڈیر کی طرف اٹھی رہ گئی تھی انہیں مرتے ہوئے بھی صرف اپنے شیر اپنے شیر کی فکر تھی اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھی سلامتی کی دعا انہوں نے اسی کے لئے کی ہوگی آخری دعا ماں نے وہ بھی اس کے نام ہی کر دی ہوگی زندگی دی چاری گلن ایک ماں پیاری ایک باپ دلارہ ایک ماں جائی ایک ماں جایا چار دن دی زندگی زندگی دی چاری گلن ایک ماں پیاری ایک ماں دلاری ایک ماں ایک ماں رات کا دوسرا پہر پناہ کا پہر اپنی ساری ہمت جمع کر کے حادی اٹھا اور ٹٹول کر ابراہیم کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا چوہی کی طرح بل میں گھس کر مردہ ہونے سے بہتر نہیں تھا کیا ہم زہر پھانک لیتے پہاڑوں سے کود کر شاہین کی طرح آسمان میں اڑنے والا چوہی کی طرح منے سے ڈر رہا تھا ماں کا شیر باپ کا ببر شیر ہواوں کا شاہین ابراہیم نے سکون سے اس کے ہاتھ اپنے گلے سے پیچھے ہٹائے اتنے ہی باہمت تھے تو زندہ رہ کر دکھاتے نا اچھا اب چلی جاؤ باہر نکلو اور زہر پھانک لو ٹرین کی نیچے آجاؤ بلڈنگ سے کود جاؤ پھندے سے لٹک جاؤ جاؤ ابراہیم آجیز آ کر چلانا بھی جانتا تھا غصے سے ہادی کپ کپانے لگا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کھوک کی دیوانوں کو ٹٹول کر اور باہر نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا تین بار وہ تلال سے ہی ٹکرا کر گر گیا اور ہاپنے لگا وہ ذہنی مریض تھا آسانی سے سوئی میں دھاگہ تک نہیں ڈال سکتا تھا اس کا ارتکاز منتشر ہو جاتا تھا سامنے پڑی چیز مشکل سے دکھائی دیتی تھی اب وہ کان سے نکل کر بوت سے بھاگ کر زندگی تک کیسے چل جاتا وہ خوہ سے باہر نکل گیا پھر اس کے قدموں کی چاپ دور سے سنائی دینے لگی وہ خود ہی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ کا دس بار چکر لگا چکا ہے اس کی سانس اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی مجھے یہاں سے باہر نکالو کوئی ہے میری مدد کرو زمین پر گر کر وہ سسکتے ہوئے چلانے لگا ابراہیم سچے جھوٹے ملاور بھرے انداز سے مسکرا دیا وہ انہیں کان میں اتنی دور لیایا تھا کس حصے میں چھوٹا دھماکہ بھی کر دیا جاتا تو اس دھماکے کی آواز باہر کسی انسان کو سنائی نہیں دے سکتی تھی پہاڑوں کے اوپر آوازیں گونچتی ہیں لیکن پہاڑوں کے تہوں میں آوازیں دم توڑ دیتی ہیں میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں بہت وقت بعد ہادی کھو تک واپس آنے میں کامیاب ہو پایا تھا وہ گڑ گڑا رہا تھا کیوں مرنے کا ارادہ بدل دیا ہے ابراہیم پھر تن سے ہز دیا مجھے یہاں سے نکالو اس نے اپنے سر کو دیوار پر دے مارا خدا کیلئے مجھے یہاں سے نکالو وہ رونے لگا اب کچھ نہیں ہو سکتا میں نے لائٹر پھیک دیا اگر میں چاہوں بھی تو یہاں سے نہیں نکل سکتا میں نے تمہیں اور خود کو پوری طرح سے موت کے حوالے کر دیا یا پور سکون رہو جو تھوڑی بہت انرجی بچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہمیں بولنے کی سکت بھی نہیں رہے گی غنودگی ہی ہم پر موت تاری کر دے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا تم کیا کہتے ہو تلال 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 ہادی نیم دیوانہ سو کر تلال کو ٹٹٹ ٹولنے لگا کیا وہ مر گیا اتنی جلدی اتنا خوش رسیب اس کی ناک پر ہاتھ رکھا تو سانس چل رہی تھی تلال تلال اس نے جنجوڑ کر اسے اٹھایا دفان ہو جاؤ کتوں سکون سے مرنے تو دو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ہادی چلایا ایسے یہاں ہم جلدی نہیں مریں گے بہت سے سکنا پڑے گا ابراہیم نے کہہ کہا لگایا اب تم ڈر رہے ہو ہے نا موت کوئی بٹن نہیں ہے کہ دبایا اور زندگی آف ہو کر موت آنا گئی بکواس بند کرو اپنی سمجھے تواری بات پان کر میں نے غلطی کی میں مرنا چاہتا ہوں لیکن یہ اندھیرہ یہ اندھیرہ اندھیری کی چادر پر اس کے گھر کی تصویریں بننے لگی تھی بہت چاول پھٹک رہی تھی چھوٹی سینیوں کے ساتھ اس ٹاپو کھیل رہی تھی آپا بالوں میں مہدی لگا کر دھوک پہ بیٹھی تھی ابا شہر سے اس کے لئے پتنگیں اور دوریں لائے تھے وہ پتنگوں کا تعویٰ دوروں کی تندی مانجا چیک کر رہا تھا پھر مانجا لگی دور اس کی گردن پر پھر گئی اس نے دل خراش چیخ ماری اسے اسی لئے اندھیرے سے خوف آتا تھا اندھیرہ بڑا چالباز و بحروپیا تھا کبھی ما جی بن جاتا کبھی ابا جی کبھی نومبر کی دھوپ میں ڈھل جاتا کبھی خون میں ہر طرف خون میں ابراہیم کو سامپ سون گیا مجھے یہاں سے باہر نکال لو تو میں خدا کا واسطہ ہے میں کل تک نہیں مروں گا میں دو دن تک اندھیرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا سبجھنی کی کوشش کرو میں اس کے یہ وار نہیں سہ سکتا وہ بقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا نمک کی کل میں اس کے آنسوں کی تڑپ پر ایک ایک کر کے گڑنے لگیں زمین کی ساری بلندیاں اوپر رہ گئیں تھیں اور وہ زمین کے تہہوں سے لگا تڑپ رہا تھا مجھے باہر جانا ہے تلال کی سسکی ابراہیم کی گہرے سانس کے ساتھ جاملی تھی پہاڑوں کی تہہوں کے سناٹوں نے زندگی کے شور کو جاگر کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کی کھو اور غاروں میں لمبے اٹھ سے تک خاموشی رہے تو وہاں پریاں اترتی ہیں ورنہ جن ورنہ موت کے فرشتے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں کی تنائیوں میں حکمت اترتی ہے درویشی اللہ سے قربت کے امکان الہام اور پیغام لائٹر وہ پھیک چکا تھا ان کے جسموں سے آنی جان ویسے ہی نکل چکی تھی ٹٹول ٹٹول کر چلتے ہوئے کان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ تین چار گھنٹوں میں ہی بالکل ادھوئے ہو چکے تھے ان میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی امد بھی نہیں رہی تھی انہیں یہ سمجھنے پہ بھی وقت نہیں لگا تھا کہ اب وہ اس کان سے مر کر بھی نہیں نکل سکتے انہیں ایسے ہی سسک سسک کر یہی مرنا ہوگا ادھوئے ہو کر وہ زمین پر گر گئے کیا ہوا ہے تو وہیں آواز ان کے قریب سے آئی سہرہ میں بھٹک جانے والے سراب کا شکار ہوتے ہیں انہیں جگہ جگہ نقلستان دکھائی دیتے ہیں پانی آپ شار پھل اور سبز باغ وہ بھی سراب کا شکار تھے اسی لئے انسانی آواز سن رہے تھے حادی نے اپنے سر پر ہاتھ کا لمس بھی محسوس کیا پیاس لگی ہے روشنی کی کرن اس کی آنکھ کے قریب آئی اس نے سر اٹھا کر دیکھا سفید داڑی اور لائلٹین کی پیلی روشنی پر اس کی نظر پڑی جس نے لمحے بھر کے لئے اسے اندھا کر دیا یہ لو پانی پیو وہ بے یقینی سے پانی کی بوتل کو دیکھ رہا تھا ہاتھ پڑھا کر اس نے بوتل پکڑ لی اس کے کٹا کٹ پانی پینے کی آواز پر انہیں مو گرے تلال نے سر اٹھا کر دیکھا پھر ابراہیم نے تلال نے بوتل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی لائلٹین ان کے پاس رکھ کر وہ اور پانی لینے چلے گئے یہ کھا لو انہوں نے دودھ اور کھجوریں ان کے سامنے رکھ دیں سہرہ دیکھ کر وہ تینوں کو اپنی کھو تک لے آئے تھے ہاتھ نے دودھ کے پیالے کو موز سے لگا لیا تلال ابراہیم کھجوریں کھانے لگے چھوٹی سی کھو تھی ہر طرف پیال بچھی تھی دیوار سے ایک لائلٹین لٹک رہی تھی کونے میں جائے نماز بچھی تھی جس پر بیٹھ کر بابا جی نے قرآن پاک کھول لیا تھا یہاں کیا کر رہے تھے اپنی منزل ختم کر کے قرآن کو جزدان میں لپیٹتے انہوں نے حادی اور تلال سے پوچھا مرنے آئے تھے جواب ابراہیم نے دیا پھر پانی کیوں پیا نرمی شفقت اور اتمنان مسکراہت میں سب کچھ تھا ایسے تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا حادی کا خود معلوم نہیں تھا کہ پھر پانی کیوں پیا باہر جانے کی تمنہ کیوں کی جب تک انسان زندہ رہے اسے بس زندہ رہنے کے لئے تڑپنا چاہیے مجھے باہر جانا ہے ان کا پانی دودھ خجوریں کھا کر ان کا شکریہ دا کیے بغیر وہ نے حکم دے رہا تھا چلے جانا مجھے کچھ وقت دو پھر میں تمہیں چھوڑا ہوں گا اٹھ کر وہ مٹی کی سرائی سے پانی نکال کر وضو کرنے لگے حادی نے بچینی سے پہلو بدل کر انہیں دیکھا رات کا تیسرا پہر اللہ سے کلام کا پہر کعوے کی طرف رخ کر کے وہ آزان دے رہے تھے پہاڑوں کی تہہوں کے سناٹے اس آواز پر فدا تھے ہر شے ہر ساتھ مبہو تھی ہر سانس اس بلاوے کی حیات میں نمو پانے کے لئے بے قرار تھی سوائے انسان کے سوائے ان تین کے نماز کے لئے وضو کر لو ایسی جگہوں پر نماز نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے پھر میں تمہیں باہر لے جاؤں گا وہ تینوں سمجھ چکے تھے انہیں نماز پڑھنی ہوں گی وانہم انہیں باہر کا راستہ نہیں دکھائیں گے سلام کے بعد انہیں یاد آیا کہ کل اس وقت وہ زندگی کو قضا کرنے کے لئے نکلے تھے فجر کے وقت اور آج اسی وقت وہ نماز فرض ادا کر چکے تھے باہر جانا ہے تو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا دعا مانگ کر آمین کہنے کے بعد انہوں نے مسلح پر بیٹھے بیٹھے ان کی طرف روح موڑ کر کہا کہ ہم مرنے کا خیال دل سے نکال دیں ہادی تلخی سے ہسا موت کی خیال کو دل میں رکھو بلکہ پختہ رکھو موت بریشے تو نہیں تو پھر ہادی نے اپنی ناغواری چھپانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تو پھر ان کے چہرے کی شفقت مادوم ہونے لگی تو پھر یہ کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں کس لیے ہادی گڑ بڑا گیا اس نے چور نظروں سے دونوں کو بھی دیکھا اسے معاف کر دے ہماری مدد کریں پریس تلال نے ڈڑتے ڈڑتے کہا میں مدد کر دوں گا بدلے میں تو مجھے کیا دوگے تینوں کا ساپ سونگیا کیا لیں گے آپ ابراہیم نے جھجکتے ہوئے پوچھا کچھ دیر تک وہ خاموش رہے پھر کونے سے چمڑے کا ایک تھیلہ اٹھا لائے یہ میرے پاس کسی کی امانت ہے اگر تم اس تک پہنچا دو تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا پھر جو چاہے کرنا تینوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیاں نظر سے دیکھا ہادی نے جھجکتے ہوئے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھا دیئے ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے انشاءاللہ یقین دہانی کروانے میں ابراہیم نے پہل کی تھی آپ یہاں کیا کرتے ہیں ہادی خوز سے نکل کر کھڑا ہو چکا تھا اسے اچانک یاد آیا تو ذرا سندر ہو کر پوچھنے لگا میں اکثر یہاں عبادت کے لئے آتا ہوں وہ لائل ٹین میں تیل ڈال رہے تھے یہاں اتنی دور ہاں اتنی دور اللہ کے اتنے قریب ہادی کا دل سکڑ گیا اس کی تہجد گزار ماں بھی کچھ ایسی ہی باتیں کیا کرتی تھی تہجد کی نمازوں کی توفیق بہت خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ہادی کے قریب آ کر اس کے شانے پر تھبکی دے کر کہا لائل ٹین والا ہاتھ اوپر کیا اور خود آگے ہو کر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا کچھ دیر تک وہ تنگ رہداریوں سے گزرتے رہے پھر نظمتاں کھلیسے میں آگئے ایک دم بابا جی نے پلٹ کر لائل ٹین کی روشنی کا رخ ان تینوں کی چہروں کی طرف مور دیا لائل ٹین ان کے ہاتھ میں جھولنے لگی ان کے چہرے روشنی کے حالے میں جلنے بوجھنے لگے تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتے یہاں سے باہر جاتے ہی تم کسی بلندی سے کچھ جاؤگے اور تم اپنی نفس کٹ لوگے وہ ہادی اور تلال سے مقاطب تھے ہادی کے پیر زمین نے جکڑ لیے اس کی سانسوں پر گرہیں لگنے لگی تھیں تلال تیزی سے ناکھوں چپانے لگا ہادی نے بڑی بے وسی سے بابا جی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں کے پاگل پن پر کڑا وقت آیا تھا وعدہ کرو مجھ سے کہتے کہتے وہ رگہ اور گہرا سانس لیا انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو وعدے حلف اہد بھی دو کوڑی کے ہو جاتے ہیں ان کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے بھلا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا ہادی کی زبان اس کی نیت کا ساتھ نہیں دے رہی تھی میں اس امانت کا امانت دار تک پہنچنا بہت ضروری ہے مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ اکیلہ یہ سب کر سکوں مجھ پر یہ احسان کر دو اللہ تم سے خوش ہوگا لیٹے ان زمین پر رکھ کر ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے ابراہیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیئے میں آپ کس کام کے تکمیل کا وعدہ کرتا ہوں شکریہ تمہارا آؤ میرے ساتھ سر ہلا کر وہ مسکرائے چھوٹے سے پل سے گزر کر انہیں روشنی کی لکیر دکھائے دینے لگی کان کی انتظامیہ کے آوازوں کے بھن بھنا ہٹ واضح ہوتی جا رہی تھی تینوں نے بیک وقت گردنے موڑ کر پیچھے دیکھا اور بابا جی کو مسکرائے کر ہاتھ ہلاتے ہوئے پایا جیسے کوہ پیما آگے پیچھے بلندی کی طرف اور لمبی کان سے باہر نکلے تو حادی نے سب سے پہلے روشنی کو محسوس کیا روشنی جو زندگی کی ساس ہے تلال نے کرکٹ کھیلتے شور شرابہ کرتے بچوں کو بچے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ ایک اور نئے جہاں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے ابراہیم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف آسمان جس کی وسط گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے چھوٹی بڑی پہاڑیاں کود پھان کر وہ بلندی پر پہنچ چکے تھے تلال نے پانی کی بوتل سے سر کو گیلہ کیا اور بالوں کو جھٹکنے لگا پھر وہ ایک لمبے درخ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا حادی دونوں ٹانگیں پھیلا کر یہ کچھ پہاڑی ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا چھلانگ لگا کر ابراہیم بھی اس کے پاس جا پہنچا اور ذرا نیچے ہو کر بیٹھ گیا بہت دیر تک تین و خاموشی سے دور پھیلے پہاڑی سلسلوں کو دیکھتے رہے زبان کی نیچے دونوں انگلیاں پھسا کر ابراہیم نے پورا زور لگا کر سیٹی ماری اس کی سیٹی کی گون صبح کی اپو کے ساتھ بڑی بھری لگی نیچے سے ہوتل کے چھوٹے نے اوپر انہیں دیکھا اور جلدی سے ان کے لئے تین کپ چائے اور تینوں والے نان لے آیا نان توڑ توڑ کر چائے میں دوبو دوبو کر کھاتے تینوں ٹوٹے پھوٹے بلے کے ساتھ کرکٹ میچ کھلتے بچوں کو دیکھتے رہے اسکور کرنے کے لئے میچ جتنے کے لئے وہ سردھڑ کی بازی لگا رہے تھے ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے جیت کوئی بھی ہو سردھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے جس وقت وہ کار میں بیٹھے اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ نمک سے بنی چیزوں کی ٹکری کھڑے کھڑکی کے سامنے لائے اور مسکرہ دیا تھی خادی نے ایسے ہی ہاتھ بڑھا دیا بچے نے اس کی طرف سے نمک سے بنا شاہین بڑھا دیا تلال کی سمت سفید پھول اور ابراہیم کی طرف اپنی مسکرات اور ایک خنجر تینوں نے اپنی اپنی چیزیں غیر ارادی طور پر اپنی اپنی جیبوں میں رکھنی اور موت کا سلسلہ زندگی پانے کے لئے شروع ہو گیا گجرہ والا اڈے پکار روک کر ابراہیم نے چائے کے ہوتل سے امام دین کے بارے میں پوچھا بابا جی نے کہا تھا اڈے کے ہوتل سے ہی ہاتھ پتہ مل جائے گا انہیں بھولو کے گھر لے جاؤ ہوتل کے مالک نے چھوٹے کا آواز دے کر کہا بھولو نہیں امام دین سے ملنا ہے حادی کی آنکھوں نے چائے پھیٹتے چائے والے کے ہاتھوں کی بلندی کا تاکب کیا گجرہ والا میں کسی بھی بندے کا پتہ کرنا ہو بھولو کے حویلی سے ہی نشان ملتا ہے چڑی کے بوٹ اور پہلوان کے لنگوٹ کا بھی ابراہیم کی حضی نکل گئی چھوٹا فرنڈ شیٹ پر آ کر بیٹھ گیا بازار میں رج بہت تھا اور وہ ہورن دے دے کر تھک چکا تھا نہ ہی بھیڑ ہورن پر راستہ دے رہی تھی نہ کھڑکی سے نکلے اس کے ہاتھ کے اشاروں پر منت سماجت آدھے گھنٹے سے کار بازار میں فسی ہوئی تھی یار کوئی اور راستہ نہیں تھا وہاں جانے کے لیے ابراہیم نے مستقل ہورن پہ ہاتھ رکھ لیا تھا ایک ماں جی نے وینڈ شیٹ کے طرف ہاتھ سے لانت کے اشارے اور دو چار دس بارہ گالیاں ارسال کی تو اس نے ہڑ بڑا کر ہورن سے ہاتھ ہٹا لیا لڑکا اپنا سر کھو جانے لگا تھا تو پر میں نے سوچا اب ذرا بزار کی سہر بھی کر لیں گے نئے ہیں نا یہ شہر میں حادی نے پیچھے سے بچے کے ریچ جیسے بالوں کے گچھے میں ہاتھ پھسا کر کھیچا ہمیں سہر کروانی تھی یا خود کرنی تھی بیسے گھر والے تمہیں کیا کہتے ہیں بندر یا باندر جی باندر پر آپ کو کیسے پتا چلا جی تمہاری اس کھجلی سے جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھوں سے کھجانے پر بھی ختم نہیں ہو رہی وہ کھی کھی ہسنے لگا بس جی کیا کریں شکر ہے اللہ کا وہ جس حال میں رکھے پانی گرم کر کے رگڑ رگڑ کر نہانے کے بعد کے حال میں آ کر دیکھو ساری مخلوق تمہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گی یا اللہ تیرا شکر ابراہیم نے بر وقت بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالا وڈا سمجھے والے کی گرم تیل کی کڑاہی اور آلو چنے والے کی ریڑی مل ملا کر اُلڑ جاتے اور پورے بزار میں کحرام برپا ہو جاتا ساری نانیا دادیاں اسے کوستیں بڑی اچھی سیر ہو گئی ہماری بزار کی شکریہ آپ کا باندر جی اس نے اسٹرنگ پر سر کو گرالی اور ترچی نظر سے چھوٹے کو گھورا بس جی وہ رہی سامنے حویلی اس نے کمر اور پیٹ کو ایک ساتھ کھو جاتے ہوئے کہا وہ تمہیں بس سامنے نظر آ رہی تھی آنکھوں میں دوربین فٹ ہے تلان نے دور بہت دور حویلی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر دیکھا کار سے نکلیں جی اڑ کر پہنچ جائیں گے آپ نکلیں تو صحیح کیوں کار سے نکلتے ہیں ہم راکٹ بن جائیں گے ہادی نے اس کے بالوں کے گچھے میں ہاتھ ڈالا تھا اب وہ ہاتھ ارام سے نہیں بیٹھ رہا تھا بازو کھ جا رہا تھا تینوں راکٹ کار سے نکلے تو چھوٹا تیزی سے پیچھے کی طرف بٹکا آگے آپ خود ہی چلے جائیں میری ٹانگوں میں ویسے بھی جان نہیں ہے پچھلی پچاس ڈنڈ بیٹھا کے ابھی رہتی ہیں جرمانی کی ساٹھ الگیں موٹو گنتی پہ بیمانی بھی بڑی کرتا ہے نا بابا نا تو سی جاؤ جی بدر کی طرح چھلانگیں مارتا باندر بزار کے حجوم میں غائب ہو گیا لال ہیٹوں کی حویلی کا بڑا سیاہ پھاٹک کھلا ہوا تھا پھاٹک پر ایسے آنا جانا لگا ہوا تھا جسے اندر رزگولی اور جلیبیاں مفتق سیم کی جا رہی ہوں لسیف آلودہ اور ساتھ دزدس کے نوٹ بھی پھاٹک کی دو سینیاں چڑھ کر ہادی نے سر اندر کی طرف ترچھا کر کے جھاں کر دیکھا اسے ہلکا سا ایک جھٹکہ لگا اس کی پشت سے سر اچھا کر کے ابراہیم نے جھاکا پھر تلال نے جس نے بڑی بینیازی سے پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ دیئے ہوئے تھے اندر بڑا سا بہت ہی بڑا سا کھاڑا تھا اور وہاں دنگل ہو رہا تھا مٹی کے میدان میں گوشت کے پہلوان ایک دوسرے کو پٹک پٹک کر زمین پر دے دے کر مار رہے تھے آس پاس کچھ بچے بڑے بوڑے کھڑے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے ہسی تھٹھولے مذاکرات سب چل رہا تھا ایک طرف ہر عمر ہر ساختھر رنگ کے بچے بچیاں ترتیب سے آگے پیچھے کھڑے ڈنڈ بیٹھا کے لگا رہے تھے اور ایک چھوٹا پہلوان نمہ بچہ ان کی نگرانی کر رہا تھا وہ کچھ ایسے گنتی گن رہا تھا تاڑے اٹھائیس ساڑے اٹھائیس کچھا اٹھائیس پکا اٹھائیس پونا اٹھائیس ہن ہویا پورا اٹھائیس تاڑا پہلوان ساڑا پہلوان کچھا پکا پونا پورا پہلوان انہوں نے زندگی میں بھائی جان تو بہت دیکھے تھے لیکن پہلوان پہلی بار دیکھ رہے تھے وہاں ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے اتنے پہلوان تھے اتنے کہ ان تینوں کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ انسان لینڈ سے نکل کر پہلوان لینڈ میں آ چکے دنیا میں اب کہیں کوئی انسان باقی نہیں بچا ہوگا نہ چاند پر نہ مریخ مشتری نہ پلوٹو وغیرہ پر وہ بھولو کہاں ہے گریب قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ہادی نے پوچھا تینوں پھاٹک سے اندر آ چکے تھے آدمی رکا اور کھینچ کر ایک تھپڑ ہادی کے گال پر رکھا تیرے ساتھ کھیلتا رہا ہے بھولو تیرا بھالو ہے بھولو اپنے باپ کی عمر کے لوگوں کو ایسے بولاتا ہے دو اس سے کیا پتا تھا کہ وہ اس کی باپ کی عمر کے ہیں کچھ چپیڑ اتنی کڑکدار تھی کچھ آدمی کی آواز ایسی دبنگدار تھی کیا کھاڑے کے سارے پہلوان اپنا کام یعنی مارک اٹھائی چھوڑ کر ان کی طرف دیکھ رہے لگے دیواروں پر بیٹھے سارے قویں اگدم سے اڑ گئے ڈرنڈ بیٹھا کے لگاتے بچے رک گئے ان کے دات خواہ مخواہ نکل آئے ساڑے تاڑے کچھے پکے کرتے پہلوان بیمان بچے کی گردن پوری ان کی طرف گھوم گئی پہلوانوں کی بھیڑ میں سے ایک گرجدار آواز گونجی کون ہے یہ پتہ نہیں پہلوان جی کون ہے کہتے ہیں بھالو بھولو کہاں ہیں دیکھو ذرا دیکھو ذرا حیرت سے ان تینوں کے آنکھیں ساکت ہو گئیں تلال جو دیوار کے سہاری ایک پاؤں ٹکا کر کھڑا تھا لڑ کھڑا کر گرتے گرتے رہا کھڑے کھڑے بھا بھا چیر نے کیسے جھوٹ گھڑ لیا تھا بھالو بھا کو بھالو کہا یہاں وہاں ادھر ادھر آگی پیچھے دائیں بھائیں ہر طرف بھالو بھالو ہو گیا لاؤ اے ذرا ذرا انہیں ادھر کھوتے ہوتے کھلوتے جو تھوڑا بہت چھوٹ شرابہ تھا بھی وہ اس آواز کے بلند ہوتے ہی کون کی تہہ ہو گیا کھلوتے کھوتے ذرا سا سہم گئے ادھر آؤ کی بجائے بھولو نے کہا تھا لاؤ انہیں ادھر ابراہیم معذرت کرنا ہی چاہتا تھا کہ کوئی تین چار دس بارہ ہاتھ ادھر ادھر سیاور جیسے ہنگر میں کپڑے ہنگ ہوتے ہیں ویسے انہیں اپنے بازوں سے ہنگ کر کے بھولو کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا کیا کہا مجھے لکڑی کس کرسی پر کمر سیدھی رکھ کے بیٹھے بھولو نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا مجھے پتہ نہیں تھا آپ پہلوان ہیں سب سے آگے ابراہیم ہی کھڑا ہوا تھا سانس بھی اس کا ہی خوشک ہو رہا تھا جو پہلوان نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں کروگے وہ ابراہیم کی پشت کا سہارہ لینے والے حادی سے پوچھ رہے تھے سوری پتہ نہیں تھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں حادی نے سر کو کھو جایا پھر کان کو پھر تھوڑی کو باندھر اپنی بیماری پوری ایمانداری سو سے عطیہ کر گیا تھا وہ بھی مفت و مفتی جو عمر میں چھوٹا ہوگا اسے بیزت کروگے حادی کا سر چکرا گیا وہ دراصل ہمیں امام دین سے ملنا ہے تلال نے اپنی بات سے بات کو سنبھالنا چاہا امام دین تیرا یار ہے چاچا وچا ساتھ لگاتے موت پڑتی ہے بات سنبھل گئی کھرے کھرے سننے کے لیے مل گئی ہمیں چاچا امام دین سے ملنا تھا تینوں ہی گھبرا گھیگیا تھتلا گئے سارا حجوم ان تینوں کو دیکھ رہا تھا بھولو پہلوان کی بات پر سارا مجمع بیک وقت سر کو ہاں میں ہلاتا تھا ان کے جواب پر سر گھما کر انہیں گھورتا تھا یہ تو کھلا تزاد ہوا چاچے سے بھی مل لے نا پہلے اپنے مامے سے ملو بھولو مامے سے بھولو مامے نے اپنی باہیں ان کی طرف پھیلا دیں پیچھے سے کسی پہلوان نے ایمی کونی سے ٹھونکا مارا اور وہ باری باری کرسی پر بیٹھے بھولو مامے کے سینے سے جا لگے زندگی میں کچھ واقعات پہلی بار ہوتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے گر جانا اور پھر پہلوان کے سینے سے جا لگنا ایک ہوتا ہے چولیں ہل جانا اور ایک ہوتا ہے جو کچھ تھا سب کا ہلا جانا ان کے ساتھ یہ دونوں واقعات و حاصلات ہوئے تھے تینوں بیٹھ گئے بلکہ بیٹھا دیئے گئے حادی بھا بھولو کے دائیں تلال بائیں اور ابراہیم ذرا سا دور ہٹ یعنی بچ کر بیٹھا ہوا تھا اس نے گلے لگنے کی صورت ہڈیوں کا کچھومر بنوا لیا تھا اب بون پر کالا نمک نہیں چھڑکوانا چاہتا تھا احتیاط مار سے بہتر ہوتی ہے کشتیاں دیکھیں کبھی بھا بھولو نے حادی اور تلال کے شانے پر اپنا ایک ایک ہاتھ یعنی ہتوڑا رکھتے یعنی مارتے ہوئے پوچھا ہاتھ پہلوان کا اور سوال جان کا دونوں نے آہ دبا کر نام گردن ہلا دی اب دیکھو چلا میرے پہلوان بچوں شروع ہو جاؤ پہلوان بچوں نے رکا ہوا دنگل پھر سے شروع کر دیا کوئی تیس چالیس کے قریب پہلوان کھڑے تھے جو ایک ایک کر کے کشتی لڑنے لگے تھے ان کے لئے اندر سے لسی کی گلاس یعنی بالٹیاں آنے لگیں پھر پیڑے پھر دودھ جلیبی پھر پھر وہ ایک ارسے سے دوائیوں پر زندہ تھے ان کے جسم نامل نہیں رہے تھے وہ تھوڑا بہت یا زیادہ کچھ بھی کھا نہیں سکتے تھے ان کے میدے ناتواں ہو چکے تھے حادی کھاتا جا رہا تھا روبکائیاں کرتا جا رہا تھا با پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا انہیں زبردستی کھڑاتا جا رہا تھا نہ لسی ختم ہونے میں آ رہی تھی نہ کشتی رستم زمان غلام محمد گامہ پہلوان کو جانتے ہو نا یہ نہ کہنا کہ نہیں جانتے ورنہ اچھا نہیں ہوگا برا ہوا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے انہیں ضرورت ہی کیا پڑی تھی اپنے لاوہ کسی اور کی خبر رکھنے کی تم نئے زمانے کے لوگ اپنے ہیروں کے بارے میں جان کر کرو گی کیا بروسلی کو تو جانتے ہی ہوگے جس کے نام کا ڈنکا آج بھی چار عالم میں بچتا ہے وہ بروسلی ہمارے رستم زمان گامہ پہلوان کا بہت بڑا مدہ تھا اپنا استاد مانتا تھا رستم زمان کو ان جیسی ورزشیں کرتا تھا بہت کچھ سیکھا تھا اس نے ان سے اب کچھ قدر ہوئی تمہاری نظر میں بھاگا ماں کی تینوں شرمیدگی سے نظریں چھڑانے لگے بائیس سال کی عمر میں رستم زمان بھاگامہ نے بارہ سو کلو وزنی پتھر اٹھا کر سینے تک لا کر چند قدم چل کر ساری دنیا کو حیرت سے بت بنا دیا تھا یہ پتھر آج بھی انڈیا کی میوزیم میں رکھا ہوا ہے بارہ سو کلو جانتے ہو کتنا ہوتا ہے تلال نے سر ہلا دیا تیس بتیس آدمی مل کر اٹھائیں تو شاید اٹھایا جائے ورنہ کوئی کرین وغیرہ بھاں نے سر ہلایا اور سارے مجمع کی طرف دیکھا انسان کے جسم میں اتنی طاقت ہے تو روح میں کتنی ہوگی کیونکہ روح جسم سے افضل ہوتی ہے بڑے سے بڑا غم اور تکلیف سہ جاتی ہے تو بس روح کو افضل رکھو روح کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے حقیقی پہلوان پہلوانی داؤ اور درویشی صفت سے جیتتا ہے جس کی روح افضل ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا سمجھ گئے سب سب نے بیک وقت سمجھ گئے جی کا نعرہ بلند کیا لمبے برامدے سے گزر کر وہ حمیلی کے سرخ ایٹو والے کھلے آہاتے میں آ کر بیٹھ گئے تخت پر دیم دراز ہو کر بھاں نے اپنے دون عباسو ہادی اور تلال کی طرف بڑھا دیئے اکڑ گئے ہیں ذرہ دم لگا کر دبانا وہ جی امام دین میرا بطلب چاچہ امام دین ہادی نے ابروچ کا کر ابراہیم کی طرف سوالیاں دیکھا تو ابراہیم نے سوال کر دیا آ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے یہ مہمان ہے چاچے ہو رہی اوے کاکہ ہادی انسان بن ذرہ جان لگا یار ٹھیک ہے پھر آپ ان کی امانت انہیں دے دیں ہم چلتے ہیں ابراہیم نے چمرے کا تھیلہ بھا کی طرف بڑھا دیا میں تمہارا میزبان ہوں تمہارا کمی کمی نہیں خود دینا امام دین کو کب تک آ جائیں گے وہ آ جائے گا آ جائے گا مجھے ذرا اونگ آ رہی ہے سو جاؤں تو مغرب کے وقت اٹھا دینا ہادی نے جھٹکے سے بھا کے بازو کو چھوڑا ٹھیک ہے پھر ابھی ہم چلتے ہیں بھا بھولو نے ایک نظر اسے دیکھا تم شراب پیتے ہو یہ آنکھوں میں لالڈورے کیسے ہیں آپ کو اس سے کیا مطلب اب وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا بد لحاظ اور بے عدب پتر جی اپنے خون کی گرمیاں سرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے میری ساری حویلی بھا بھا کرے نا تو بھی آٹھ دس پہلوانیاں آماز اے میں ہی نکل آتے ہیں ایسے پٹک پٹک کر ماریں گے کہ اچھا ہے ماریں جان سے ہی مارتے ہیں بلائے اپنے پہلوانوں کو بڑی بہربانی ہوگی آپ کی ہادی کا دو بدو جواب دینا اور انگارہ لہجہ بھا کو بہت برا لگا یہ مہربانی میں تم پہ ضرور کروں گا اوہ چیرے اوہ مکھن ادھر آؤ ذرا لے جاؤ اس کاکھے کو اور اسے مہربان ہو کر دکھاؤ چیرہ مکھن ملائی لسی دودھ انڈا پراتا سب نکل آئے اسے اٹھا کر لے گا اور وہ کھاڑے میں پٹک کر پھیکا ابراہیم نے لاکھ معافی تلافی کی لیکن بھا نے آواز لگا دی رگڑ کر رگ دو اسے سارے کس بل نکال دو کوئی پیچ ڈھیلا نہ رہے ڈھیلے پیچ کسنے کے لیے پیچ کسوں نے اسے دونوں پینوں سے پکڑ کر الٹا کر دیا اور گول گول گھومانے لگے ابراہیم نے سہم کر بھا کی طرف دیکھا پر بھا کی آنکھیں بھا آنکھیں مون چکے تھے تلال شعافت سے بھا کے بازو دبانے میں مصروف ہو چکا تھا دوسرا بازو اب ابراہیم کے حصے میں آ چکا تھا وہ بھی چپ چاپ دبانے لگا اور دور سامنے اکھاڑے کو نظر چورا چورا کر دیکھنے لگا اتنے پہلوان اور اکیلا ہادی جیسے نہر کنارے کپڑے دھونے والیاں کپڑوں کو دے دے کر مارتی ہیں پھر تھاپے سے کورٹی ہیں وہی سلوک پہلوان ہادی کے ساتھ کر رہے تھے تھاپے کا کام وہ ہاتھوں اور ٹانگوں سے لے رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کشتیاں دیکھی تھیں اب وہ دھینگا مشتیاں دیکھ رہے تھے جب انہیں یقین ہو گیا کہ کپڑا دھل کر صاف ہو گیا ہے ساری میل کو چیل نکل گئی ہے کپڑا نچڑ بھی گیا ہے تو وہ اکھاڑے سے سر ادھر بھا کی طرف کر کے پوچھنے لگے بس بھا جی کیسے ظالم انسان تھے ساڑے تاڑے کچھے پکے ہادے پونے پورے کس بل نکال بھی پوچھ رہے تھے بس بس ہی ہو گئی تھی ابراہیم ہاتھی کی طرف آنے لگا تو آنکھیں موندے پڑے بھا نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا سیانوں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے پڑا رہنے دوسرے مٹی میں وہ مٹی میں پڑا رہا جب وہ چھوٹا تھا تو مٹی کے گھو گھو گھوڑے بناتے بناتے انہی کے ساتھ سو جایا کرتا تھا آنکھ کھلتی تو اوپر درک کی چھاہ ہوتی اور نیچے سر ماں کی گود بے پتر چار پائی پر سویا کر گھو گھو گھوڑے کہتے ہیں کہ انہیں چار پائی پر نین نہیں آتی وہ کچھی پکی نین میں آنکھیں جھپک جھپک کر ماں کو دیکھتا ہاتھ بڑا کر ماں کی گال کی چھٹکی بھڑتا سونی ماں شیر پتر سو جا شابش سو جا وہ پیشانی چومتی سر تھپکتی لوری گاتی نہ لوری تھی نہ تھپکی نہ ماں اور نہ اس کا دولار آنسو اس کے آنکھ سے نکلے اور وہ گنودگی سے گہری نین میں چلا گیا وہ تو سو گیا لیکن آنسو نہیں سوے وہ اس کی گالوں پر بہتے رہے بہتے رہے مائی نی میں کون آنکھا دردو چھوڑے دہال دردو چھوڑے دہال تیرے بعد اس جندہال نین کا تعلق جسم سے ہے علا علمی کا روح سے جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں کھو جاتے ہیں یعنی گم ہو جاتے ہیں ان دونوں کی چار پائیاں بھا کے دائیں بھائیں تھی یہاں وہاں ہر طرف پہلوان ہی پہلوان سو رہے تھے تلال کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ اپنی دوا لے کر نہیں آیا تھا جب وہ نکلے ہی مرنے کے لیے تھے تو دوا ساتھ کیوں رکھتے اب اس کے دماغ کا بیمار حصہ پھر سے جاگ رہا تھا اور ڈپریشن اس پر حملہ کر رہا تھا سوجا پتر سوجا اس کے سینے پر ہاتھ آیا اور بھا تھپکیاں دینے لگے میں ذرا باہر سے تازہ ہوا کھا کر آیا وہ بیچینی سے اٹھ کر جانے لگا تجھے تازہ ہوا کی نہیں تازہ ایمان کی ضرورت ہے اللہ سے شکوی شکوائیتیں کرو بھی کرو تو بھی ٹھیک ہے کوئی تعلق تو بنا رہتا ہے پر ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا جی اللہ کی ذات پر یقین رکھا سیکھو جان کو ایک تکلیف ملتی ہے تو سو سنگ بھی تو ملتے ہیں تلال ان باتوں کو سمجھنے کے موڑ میں نہیں تھا اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تو بھا نے اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا چیرے اٹھ ذرا بھا نے ہلکی سی آواز دی تھی بھا نے ہلکی سی آواز دی تھی جو یقیناً چیرے نے خواب میں سنی سنی ہو گیا اور فوراً حاضر جناب ہو کر بھا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا بھا نے ہاتھ کا اشارہ تلال کی طرف کیا بس ابراہیم نے کنکھیوں سے دونوں کو دیکھا اشارے پر ہی چیرہ کود کر تلال کے سرہانے بیٹھ گیا اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے چارپائی پر الٹ کر رکھ دیا یہ یہ کیا تلال کی گھٹی گھٹی آواز نکلی چیرہ شاید اب بہرہ ہو چکا تھا کسی بات کا جواب نہیں دی رہا تھا وہ اس کی کمر اور ریڑ کی ہڈی پر چھوٹے چھوٹے مکے یعنی بم مار رہا تھا اس کے مکوں کی رفتار اور ترتیب میں اتنا توازن تھا کہ تلال کچھ بولتا تو اس کی آواز مکوں کے بم ماری میں دب جاتی اس نے ریڑ کی ہڈی سے لے کر سر تک اسے اچھا خاصا رگڑ کر رکھ دیا تھا سیانے کہتے ہیں کہ ریڑ کی ہڈی میں نقص پڑ جائیں تو سارے جسم میں نقص پڑ جاتا ہے جس نے ریڑ کے مہروں کو ٹھیک رکھا اس نے سب ٹھیک رکھا اب جا کے سو جا چیرے بند آنکھوں سے بھاہ نے کہا پھر جھک کر تلال کے مو پر تین پھونکے ماری میں نے نیند کا دم بھی کر دیا ہے تو سیوی سو جاؤ ہن نیند کا دم ہم وہ بڑ بڑایا اسے آسمان کے ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے ہسپٹل کا سٹاف اسے نیند کے لیے بہت ہیوی میڈیسن دیا کرتا تھا پھر بھی اسے نیند نہیں آ دی تھی ایک بار وہ مسلسل چھے دنوں تک جاکتا رہا تھا ڈاکٹرز کا بورڈ ہنگامی میٹنگ کے لیے بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ اب بھی نہیں سویا تو مر جائے گا اور یہ پہلوانی داؤ یہ نیند کا دم یہ یہ آسمان کے ستارے گڑ میڈ ہونے لگے تھے آنکھ مچولی کھیلتے کوتے پھانتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب دو نکل گئے تھے